موسیقی اسلام علیکم ناظرین عوامی فکر ٹی وی سے میں ہوں آپ کا مذبان ریاض قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی فکر ٹی وی ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں علنباز پروپرٹی ایکسچینج ملتان آفیس کے مارکٹنگ منیجر مرزا نوید انور صاحب موجود ہیں ناظرین آئیے ہم مرزا نوید انور صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علنباز پروپرٹی ایکسچینج پاکستان کا نمبر ون ادارہ کیسے بنا اور علنباز پروپرٹی ایکسچینج پر پاکستان کے پچیس ہزار سارفین کے اعتماد کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم آج ان سے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ علنباز پروپرٹی ایکسچینج کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو کامیابی ہیں وہ کس طرح سمیٹی اس کے پسے پردہ کیا اقدامات ہیں کون سی وہ محنت ہے جس کی وجہ سے آج علنباز پروپرٹی ایکسچینج پاکستان کا نمبر ون ادارہ بن چکا ہے السلام علیکم مرزا نمید انوار صاحب اللہ علیکم السلام جی مرزا صاحب کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا کرم ہے آپ سنائے گوشتہ اپنی ترابی ماشاءاللہ مرزا صاحب یہ بتائیں کہ کرونا میں آپ کا کاروبار جو ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہوا ہے یا پروپرٹی کا جو کام ہے وہ بہترین طریقے سے چلا ہے دیکھیں سر ڈسٹرپیشن تو آئی ہے لیکن شکر الحمدللہ ہمارا کام ٹھیک ہے مرزا نمید انوار صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ ملتان میں کون سی حسن سوسائٹیز کو ڈیل کرتے ہیں ہاں ملتان میں ڈی اے جے ملتان اور رائل آرچڈ ملتان کو ڈیل کرتے ہیں جی مرزا نمید انوار صاحب ہمارے صارفین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس رائل آرچڈ ملتان میں کس کیٹاگری میں پلوٹس اویلیبل ہیں ہمارے پاس پانچ مللہ، سبا چھ مللہ، آٹھ مللہ، دس مللہ، ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس اویلیبل ہیں مرزا نمید انوار صاحب بات یہ ہے کہ رائل آرچڈ ملتان کی جو اہمیت ہے اس کا اور بھی وہ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پلٹی آئی حکومت نے جروعی پنجاب کی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ وفا کرتے ہوئے مدیدہ روڈ پر سیول سیکٹریڈ بنانے کا اعلان کی ہے جس کی وجہ سے رائل آرچڈ ملتان کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیا ملتان میں سیول سیکٹریڈ کے آنے سے اور وہ بھی مدیدہ روڈ ملتان پر منتقل ہونے سے رائل آرچڈ میں پلوٹس کی جو سیل پرچیز ہے اس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ بلکل اثر پڑا اور بہت تیزی آئی ہے سیل پرچیز میں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیش پت پلوٹس آویلیبل ہیں رائل آرچڈ ملتان میں یا آپ کے پاس اسٹرولمنٹ پر بھی آویلیبل ہیں؟ کیش پر بھی آویلیبل ہیں اور آٹھ مرلا کیٹیگری میں ہمارے پاس اسٹرولمنٹ پر بھی آویلیبل ہیں پندرہ ماں کے اسٹرولمنٹ پر ہمیں نیزہ نبید انور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملتان میں جو سرکردہ رہیشی منصوبیں ہیں ان میں سب سے جو بڑا نام ہے یہ تو رائل آرچڈ ملتان کا ہے اور دوسرا ڈی ایچ ای ملتان کا ہے الناباز پروپٹی ایکسچینج ملتان آفیس سے آپ کو رائل آرچڈ ملتان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اور ڈی ایچ ای ملتان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں ڈی ایچ ای ملتان میں پانچ ملتان آٹھ ملتان دس ملتان آل کٹیگریز آویلیبل ہیں ہمارے پاس جی مرزہ نبید انور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الناباز پروپٹی ایکسچینج کی کامیابی کا راز گیا ہے اور کم وقت میں الناباز پروپٹی ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان کا نمبر ون ادارہ کیسے بنا ہے اس کی وجہ ہے ہمارے سی ای او صاحب سردار سردر حسین خان صاحب ان کے دو حصول ہیں ایک تو وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کلائنٹ کا نقصان نہیں کرتے ہیں دوسرا وہ جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں اسے وہ پورا کرتے ہیں یہی ہمارے کامیابی کا راز ہے جی ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ادارے کی جو کامیابی کا احناسار ہے وہ اس ادارے کی انتظامیہ کے اصولوں پر ہوتا ہے اگر انتظامیہ اصولوں کے تحت آگے پڑتی ہے وہ کلائنٹس کو اپنی جو سرویسز ہیں وہ میاری فراہم کرتی ہے کلائنٹ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی اور جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ادارہ ترقی نہ کرے یہی وجہ ہے کہ الناواز پروپرٹی ایکسچینج پاکستان کا نمبر ون ادارہ بن چکا ہے الناواز پروپرٹی ایکسچینج پر پاکستان کے پچیس ہزار سارفین جو ہیں وہ اپنے اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں الناواز پروپرٹی ایکسچینج ڈی ایچ ای ملتان فرائل ارچڈ ملتان کیپٹل سمار سٹی اسلام آباد اور لاہور سمار سٹی کی سب سے زیادہ فائلیں فروخت کرنے والا ادارہ ہیں مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ الناواز پروپرٹی ایکسچینج ملتان آفیس سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ آپ کی تجویز پر کس پروجیکٹ میں محفوظ سرمایہ کاری کریں جس سے ان کو آنے والے کال میں فیدہ ہو لیکن رائل ارچڈ ملتان اس ٹیم سب کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے سیول سیکٹریٹ کی وجہ سے جس طرح بھی آپ نے کہا پی ٹی ای حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اس کی وجہ سے رائل ارچڈ ملتان سب کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور یہاں پہ آپ محفوظ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کو کافی پروفٹ ہوگا آپ کی انویسمنٹ کا جی بڑی مہربالی ناظرین اگر آپ محفوظ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں آپ ملتان میں کوئی پلوٹ لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو الناواز پروپرٹی ایکسچینج ہر حوالے سے شاندار کی دارہ ہے جو اپنے سرفین کو بہترین سرویسز فراہم کر رہا ہے ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے مرزا نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ادارے سروڈیو میں تشریف لائے آپ بھی ہم آمد کے بہت مشکور ہیں جی ناظرین اپنے مزوان ریاض قرشی کو دیجی اجازت انشاءاللہ زندگی باقی ملکات باقی